اگر اللہ کے قریب جانا ہے یہ ان لوگوں کے لئے جو معرفت الہی کے متلاشی ہیں وہ خاص توجہ کریں اگر رب کریم کے قریب جانا ہے تو پھر ایک ذہن بنائے کہ میرا رب میرے ساتھ میرا رب میرے نحن اقربو الیہ من حبل الوری اور درویش کہتے ہیں جے میں تینو اندر جانا تو پھر مقید جانا یہ میں تینو باہر جانا تو اندر کون سمانا اندر بھی توں میں تے باہر بھی توں پھر تصور کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے کہا کوئی وظیفہ جو پڑھا کروں فرمانے لگے جنید پڑھا کر کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ وظیفہ پڑھا کر کیمرے لگا دیئے ہر جگہ باری گورنن میں کہتے ہیں کیمروں کی مدد سے پکڑا گیا کیمروں کی مدد سے مسجدوں کی دروازوں پہ کیمرے ائر پوٹو پہ کیمرے ریلوے سٹیشن پہ کیمرے بڑے بڑے جنرل سٹور پہ کیمرے نیچے لکھا ہے خبر گاہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے کیمرے کی آنکھ دیکھے تو لوگ گناہ نہیں کرتے تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے یہ تصور کیوں نہیں جمتا کہ رب ہمیں اور اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا اللہ اسے ایک دفعہ اگر کوئی ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کتنی دفعہ اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ گناہ پر ہمارا پورا قبضہ ہو گیا گناہ پورا قابی میں آگیا آپ کوئی روگنے والا نہیں تو فرمائے جو اس وقت اللہ کے خواب سے ڈر جائے گا اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا تو وہ بھی ملکہ تھی کسی بادشاہ کی بیٹی تھی شہزادی تھی اس نے بھی سخت جملہ کہا کہنے لگی چل دور ہٹ جہلمی اب اس نے اپنے خامد کو جہلمی کہا تو وہ کہنے لگا اس نے خامد کہ اچھا تو مجھے جہلمی کہتی ہے جا پھر اگر میں جنتی نہیں تو تجھے تین طلاقیں اب کیسے ثابت ہو کہ جنتی ہے کہ جہلمی کیسے پتا چلے گا علماء سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہم کیسے بتائیں کون ڈگری دے کہ تو جنتی ہے کہ جہلمی بات دور نکل گئی امام شافعی کے پاس گیا وہ رسوخ رکھتے ہیں علم فقہ کا ان کے پاس گیا جا کے کہنے لگا حضوری یہ مسئلہ ہے امام صاحب فرمانے لگے اکیلے میں مجھے ملتے ہو وہ اندر آیا کچھ دیر گفتد ہوئی تو امام صاحب فرمانے لگے لو جی یہ بندہ جنتی ہے اس کی بیوی کو طلاق کوئی نہیں ہوئی یہ جنتی ہے آپ کو پتہ ہے لوگ فتوہ جلدی دے دیتے ہیں کچھ لوگ خلاف تقریریں کرنے لگے کہ بادشاہ تھا تو امام صاحب نے بچا لیا کیسے آپ نے ڈگری دے دی کہ جنتی ہے جی تو امام صاحب کہنے لگے تم بحث نہ کرتے تو میں بات پردے میں رہنے دیتا سنو میں نے بادشاہ کو تنائی میں بلا کے پوچھا ہے کہ کبھی اللہ سے بھی ڈرے ہو صرف اس لیے کہ اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے یہ نیت کبھی بندوں سے ڈر کے تو بندے بڑے گناہ نہیں نہ کرتے کبھی اللہ سے ڈر کے بھی چھوڑا ہے تو بات چکانے لگا بلکل چھوڑا ہے میری یہ کنیز تھی بڑی خوبصورت غریب گھر کی ملازمہ غریب گھرانے کی تھی ایک دن میں آیا تو میرے کمرے میں صفائی کر رہی تھی ماذا اللہ میرا اس پہ دیل آ گیا میں نے دروازہ بند کر لیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی میرا اپنا محل تھا مجھے کچھ دیکھ بھی لیتا تو کسی میں جرت نہیں تھی مجھے منع کرنی اور میں کیونکہ اکمران تھا مطلق انعام تھا کوئی شکایت بھی نہ کرتا لیکن جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ایک ہی لفظ کہنے لگی تو اللہ سے نہیں درتا تو اللہ سے نہیں درتا کہنے لگا کوئی نہیں تھا امام صاحب مجھے منع کرنے والا کوئی نہیں تھا لیکن جب اس نے کہا تو اللہ سے نہیں درتا تو میں کاتنے لگا میں نے اس سے معافی مانگی گریب ملازمہ سے میں نے بادشاہ ہوکے معافی مانگی میں نے معافی مانگی پھر میں نے دروازہ کھولا کہتے ہیں وہ چلی گئی امام صاحب کا انجل لگے اوٹھ میرے سینے سے لگا کہا حضور کیا ہوا فرمایا جو تنہائی میں اکیلے میں ایک دفعہ بھی رب سے ڈھار جائے اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا تو جنتی ہے اس لیے کہ کبھی تو ایسا ہو کبھی تو ایسا ہو بھولا گہا ہمارے قوزے میں آگیا ہو ہم اپنا پورا اس پر تسلط رکھتے ہو پر ہم اللہ سے ڈھار جائے کبھی ایسا ہو کہ کروڑوں روپیہ ہمارے تسلط میں ہم چاہے تو جتنا مردی استعمال کرے لیکن ہم اللہ سے ڈھار جائیں حضرت عمر کا زمانہ تھا ایک نوجوان صحابی کا بیٹا مسجد جایا کرتا تھا بڑا نیک تھا ایک عورت اس کو پڑی طرف بلانے لگی لبھانے لگی نوجوان تھا ایک دن ڈیل آئی گیا بی بی پہ عشاء کی نواز پڑھ کے اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ کسی کاری صاحب نے آیت پڑھ دی والی من خواف مقام عرب بھی جنت جو اللہ کے سامنے کڑے ہونے سے ڈرے گا رب دو جنتیں عطا کرے یہ آیت کیا سنی کہ نوجوان بے ہوش ہو کے گرا کسی نے باپ کو خبر دی کہ تیرے بیٹا بے ہوش ہے باپ گھر لائے بالوں میں ہاتھ پھیرا بیٹے کیا ہوا اس نے آنکھیں کھول کے کہا بجی میں نے گناہ کیا نہیں لیکن میرا قبضہ پورا ہو گیا تھا گناہ کو وہ بالکل راضی تھی میں چاہتا تو میں گناہ کر لیتا لیکن میں اللہ سے ڈر گیا کیا واقعی رب مجھے دو جنتیں دے گا تو باپ نے ماتھا چوما کا بیٹا اللہ کے وادے بڑے ہی سچے ہیں بڑے ہی سچے ہیں تو یہ تصور کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر ڈر جا واقعی دو جنتیں دے گا اس نوجوان نے چیخ ماری اور روح ہی پرواز کر دیا رات کو جنادہ پڑا تفن کر دیا صبح حضرت عمر آئے اور میں اتنا نیک نوجوان تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا میں اس کے غسل میں شریک ہوتا کفن میں شریک ہوتا میں جنادہ پڑھاتا حضور بس رات دیر ہو گئی تفن کر دیا امام سیو جی نے لکھا ابن کسیر نے لکھا ابن عساکر نے لکھا حضرت جناد عمر فاروق فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح اس کی قبر کہا ہے نیک ہو کوئی بندہ تو قبر پر جانا چاہیے فرمائے بتاؤ قبر کہا ہے حضرت عمر کو قبر پر لے گئے تو سجدنا فاروق عاظم قبر پر کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے اللہ نے تجھے دو جنر دے دی ہوگی حضرت عمر کہتے مجھے اللہ کی قسم قبر کے اندر سے بول پڑا قامل پی رونا دے باہو قبر جنادی جیوے قبر کے اندر سے بول پڑا کہنے لگا عمر امید والی بات نہیں میرے رب کے وعدے بڑے سچے ہیں اس نے واقعی مجھے دو جنتیں عطا بر باہو اس نے واقعی دو جنتیں دی ہیں کبھی کوئی کام تو ایسا ہو جو صرف اللہ سے در کے چھوڑا جائے ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے آپ یقین کریں بچوں سے ڈر کے ہم نے بڑے کام چھوڑ ہو بھانیوں سے ڈر کے چھوڑ دنیا داروں سے ڈر کے چھوڑ اور کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں کہ بہت سارے ماں بات میں اولاد سے ڈر کے چھوڑا بہت سارے استاد شاگردوں سے ڈرتے اللہ ما شاء اللہ پھل پیر مریدوں سے ڈرتے کاش ہم اللہ سے ڈرنا چھوڑ اب رب سے ڈروگے پھر کسی اور سے نہیں ڈروگے اللہ کا خوف سمارتا ہے سجاتا ہے یہ ذہن بنا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و صحبہی و بارک وسلم الحمد و صلی اللہ کے بعد قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 123 کا کچھ حصہ اللہ پاک نے قانون بیان فرمایا فرمایا رب فرماتا ہے جو بندہ بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی سزا ضرور ملی کوئی شخص برائی کر کے یہ نہ سمجھے کر لی میں نے ختم ہو گیا معاملہ اسے سزا ضرور ملے گی برائی کتنی ہو کس قدر ہو حد کیا ہے تو بھی قرآن پاک نے بیان فرمایا فرمایا ایک ذرے کے برابر بھی اگر تو شر کرے گا تو وہ تیرے سامنے آئے گا تیرے سامنے آئے گا ذرے کے برابر اور فرمایا صرف بات شر کی نہیں اگر تو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کا بھی اللہ تجھے عجر عطا فرمائے گا جو بھی برا کام کرے گا کوئی بھی برائی کرے گا وہ ساتھ پردوں میں چھپ کر ہی کیوں نہ کرے وہ ساری دنیا سے اپنی آنکھیں بند کر کے کیوں نہ کرے وہ سمجھے کہ میں بڑا سمات ہوں بڑا تیز ہوں میں نے اس طرح گناہ کیا ہے کہ میں نے کوئی نشان نہیں چھوڑا کوئی اس کے اندر میں نے ایک ذرہ برابر بھی غلطی کا امکان نہیں چھوڑا جسے پکڑا جاؤں فرمائے نہیں ساری دنیا سے ہو جاتی ہے رب بیدار رہتا ہے سب کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے رب قریب کو نہیں دیا جا سکتا سب لوگ تیری چالاکی کی نظر ہو سکتے ہیں تیری تیز زبانی کی نظر ہو سکتے ہیں لیکن میں یعمل سو ان یجزا بھی فرمائے یاد راکھ اگر تُو کو برا عمل کرے گا تو تجھے سزا ملے گی کتنی ملے گی کہاں ملے گی تو مفسرین فرماتے ہیں فِد دنیا مل آخرہ دنیا میں بھی ملے گی آخرت میں بھی ملے گی دونوں جگہ دونوں جگہ سزا ملے گی تجھے وہ سزا بھگتنی ہے آج ہمارے زمانے کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے گالی گناہ ہی نہیں جھوٹ بولنا گناہ ہی نہیں غیبت گناہ ہی نہیں بدنگاہ ہی گناہ ہی نہیں سود کا دھندا کرنا گناہ ہی نہیں لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے برکہ لوگوں نے گناہوں کے نام بدل دیئے ہیں چولی کا نام گپشہ پر رکھ لیا جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا میں نے کوئی بہانہ کر دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب لوگ گناہ پر فخر کرنے لگے لوگ فخر کے ساتھ بتاتے ہیں میں نے گناہ کیا میں نے اتنے آدمیوں کو آدھ الو بنا دیا اتنے لوگوں کا مزاق اڑا دیا اتنے میں نے برے کام کر لیے فلان جگہ میں نے اس طرح کیا تو پھر لوگ بول نہیں سکے گناہ کر کے اُلٹا ناز کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطائے اجتہادی ہوئی وہ حکمتِ الہی تھی کیونکہ آپ کو زمین پہ آنا تھا تو وہ سارا ایک سلسلہ ہوا شیطان نے آکے قسم کھائی کہ آپ یہ کھا لیں دانا تو آپ یہ یاد نصیب ہوگی آپ جانتے تھے کہ اللہ کی جوٹی قسم کوئی نہیں کھا سکتا حکمتِ الہی کے تحت آپ نے اس کو کھایا مشکاہ شریف میں موجود ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کہا حضرتِ آدم سے کہ نہ آپ وہ گندم کا دانا نہ پھالا آپ کھاتے درخت کا اور نہ یہ سارے معاملات ہوتے تو حضرتِ آدم نے کہا بھئے یہ تو اللہ کی حکمت تھی دنیا کیسے عباد ہوتی اگر میں یہ کام نہ کرتا اور رب نے مجھے بنایا ہی دنیا کے لیے تھا جب بنانا چاہا تو فرمایا میں اسے زمین کے لیے بنانے لگا ہوں فرمایا مجھے تو حکمت پتا تھا اس بات کا پتا تھا لیکن بظاہر حضرتِ آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی اجتہادی خطا جنابِ آدم سے بھی ہوئی ان سے بھی خطا ہوئی اور غلطی شیطان نے بھی کی حضرتِ آدم علیہ السلام کی وہ خطا تو ہم خطا کو گنتے ہی نہیں حضرتِ آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی حکمت پوری ہوئی میری بات کی سمجھا رہی آپ حضرات حکمتِ الٰہی اللہ کی حکمت پوری ہوئی لیکن بات سمجھنے کی ہے اور بات غور کرنے کی ہے اور بات توجہ دینے کی ہے شیطان نے بھی غلطی کی لیکن قیامت تب کے لیے لانتی قرار پایا پڑی غور کرنا اور بڑی احتیاط سے بات سمجھنا غلطی شیطان نے کی قیامت تک کے لیے لانتی قرار پایا بظاہر خطا حضرتِ آدم سے بھی ہوئی لیکن اللہ نے ساری انسانیت کا باپ فرما دیا رب کریم نے نبی بنا لیا علی العزم و پیغمبر بنایا اللہ کریم نے بظاہر تو حضرتِ آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی لیکن میرے بھائی جو بات سمجھنے کی اور غور کرنے کی یہ فرق کیا ہے ادھر لانت پڑ گئی ادھر درجہ مل گیا فرق اتنا ہے کہ شیطان نے خطا کی تو اللہ نے فرمایا تو بھول گیا ہے تو کہنے لگا آبا وستقبر آوکانا من القافرین انکار کرنے لگا اکڑنے لگا جھٹنے لگا خطا کرکے آنا خیر منو میں اسے بہتر ہوں یہ لفظ کہنے لگا غلطی کی غلطی مانا نہیں فرمایا نکل جا فخرج فا انہ کا رجیم تو لانتی ہے قیامت تک کے لیے لانتی گناہ کر کے ڈٹ گیا ہے حضرت آدم نے خطا کی بھی نہیں حکمت الہی پوری ہوئی تو پھر بھی کہتے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پانچ سو سال تک جناب آدم نے آنکھ اٹھا کے آسمان کے طرف نہیں دیکھا فرمایا مجھے حیاتی میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں پانچ سو سال دیکھا نہیں اور دعا کیا مانتے کہتے ربنا ظلمنا انفسنا اے اللہ میں اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھا ہوں وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر تُو نے معاف نہ کیا تُو نے ہی رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ پھر تو میں بڑے نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا رب فرماتا ہے جب اس نے کہا جب اس نے اپنی غلطی کو مانا اہوزاری کی فَتَلَقْقَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَالِمَات اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمیں سکھائے فرمایا چل اس طرح کر کے مجھ سے معافی مانگ جب حضرت آدم نے معافی مانگی تو اِنَّا هُو حُوَتْ تَوَّابُ الرَّحِيم فرمایا میں نے معاف بھی کیا ہے رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیئے ہیں بھائی ڈٹ گئے لوگ غلطی کر کے لوگ ڈٹ گئے خطا کر کے لوگ مانتے نہیں جھوڑ بول کے نہیں مانتے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں خطا کر کے ڈٹے ہیں ناز کے ساتھ بطلاتے ہیں فخر کے ساتھ بطلاتے ہیں اپنی خطاؤں کا لوگ ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں یہاں اخبار میں آئے دن پڑھو بہت بڑا بیوروکریٹ بہت بڑا تاجر بہت بڑا سنتکار ٹیکس والے پہنچ گئے صاحب ٹیکس دی لیے کہتا میرا تو اپنا پیسہ ہی نہیں میں تو لیمٹ کا کاروبار کرتا ہوں بینک کے ساتھ کام کرتا ہوں علال اعلان اعلانیہ کہہ رہا ہے میں تو بھئی کام کر رہا ہوں بینک کے ساتھ خود کہہ رہا ہے میں سود کا دھنڈہ کرتا ہوں میرے نبی کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا اتنا بڑا جرم اور تو اعلانیہ بیان کر رہا ہے ڈٹ کے بات کر رہے تو اعلانیہ میرے نبی پاک نے فرمایا سود لینے والا سود دینے والا سود کا کاروبار کرنے والا سود کی دستہ وزات لکھنے والا اس پہ گواہ بننے والا سودی آدمی کو گھر میں پناہ دینے والا جس کو پتا چلے یہ سودی ہے پھر بھی غفہ نہ کرنے والا سودی کے ساتھ تعلق بنانے والا سودی کے ساتھ راضی ہونے والا فرمایا جتنے لوگ بھی ہیں ان سب پر خدا کی بھی لانت ہے فرشتوں کی بھی لانت ہے اور محمد مصطفیٰ کی بھی لانت ہے اتنا نعوسد والا کام اور ڈٹ کے تو بیان کرنا شرم ہی نہیں آ رہی ہیا ہی نہیں آ رہی اتنا تو برا فیل کرتا ڈٹ کے کہتا ہے وہ تو میرا تو جناب کار پیسہ ہی اپنا نہیں میں تو سودی ہوں ہیا کر لوگ گناہ کرتے اور فخر بھی کرتے زیادتی کرتے اور فخر بھی کرتے ظلم کرتے اور فخر بھی کرتے میرے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اتنا برا اتنا غلیص کہا اتنا گندہ کہا اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ پھر یہ ساب بھی ہوتے ہیں سیٹ بھی ہوتے ہیں رئیس بھی ہوتے ہیں فنکار بھی ہوتے ہیں ساتھ یہ اس کے باوجود یہ بہت بڑے ذمیدار بھی ہوتے ہیں اتنا غلط اور غلیص کام کرنے کہ باوجود لوگ فخر کا مظہرہ کرتے یاد رکھیں اور یاد رکھیں اور پھر یاد رکھیں انسان اگر کبھی ناز کرے گا تو اس وقت کرے گا جب اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرمائے گا اور وہ بھی شکر کے انداز میں لوگ خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے گلتی ہو جاتی ہے لیکن ایک گناہگار بڑا ہی اچھا ہے یا رسول اللہ گناہگار بھی ہے اور اچھا بھی ہے فرمایا ہاں وہ گناہگار بڑا اچھا ہے گلتی ہو گئی تو پھر ڈر گیا پھر رونے لگا پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا پھر شرمندہ ہونے لگا فرمایا رب کریم بھی اس کے گناہ کو فوراں ہی معاف فرما رہتا ہے لیکن یہاں لوگ ڈھٹے ہوئے ہیں گناہ کر رہے ہیں ڈھٹے ہوئے اتنی اتنی گالیاں نکالتے ہیں اور پھر نمازی کے نمازی آجی کے آجی صوفی کے صوفی درویش کے درویش اتنے اتنی بڑی اور کائے کا پیر ہے وہ کائے کا پیر ہے جو گالی دیتا ہے بد زبانی کرتا ہے وہ پیر ہے جو عورتوں کے ساتھ بے ہجاب گھنتا ہے وہ پیر ہے جو ننگے ناچ کرتا ہے وہ پیر ہے کہتے ہیں ہمارے شاہ کی تو گالیوں میں بھی فیض ہے خلاف پیغمبر کسیرہ گزیر رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جو جہاں بھی جائے گا گمراہ ہو جائے گا فیض صرف وہاں ہے جو رسول اللہ کے دین کی تابداری کر رہا ہے کس چیز کا نام کس چیز کا نام میرے نبی پاک نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسک ہے اعلانیہ گناہ ہے سارا دن جس کی زبان پہ گاند رہے گا وہاں سے فیض آئے گا اتنا کچھا کیتا نہ رکھو ہر ملن کے پیچھے ہر چور ڈاکو بدکار کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو احتیاط کا دامت تھامو اس کی زبان پہ رسول اللہ کا درود ہوتا ہے وہ مرشد کامل ہوتا ہے جو حضور کی حدیث اور قرآن کا مبلگ ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے ایسے ہی ہر دم والے کے پیچھے بھاگ جانا ہر پھوکا پاکی والے کے پیچھے بھاگ جانا لوگ گناہ کر رہے ہیں ناج بھی کر رہے ہیں فقر کے ساتھ آکے مت آتے ہیں ہم نہیں پسند کرتے ہی اوٹھا نکل جا یہ کیسا شیخ ہے جو گالیاں دیتا ہے گناہ کو لوگ باعث فقر بیان کرتے ہیں بابا جی ہیں آجی صاحب ہیں سوفی صاحب ہیں دادا جی ہیں اور گالی دیتے ہیں کیا مطلب ہے اس بات گناہ کرنا ناز کرنا احتیاط کا دامن تھام کر رکھیں گناہ گناہ ہوتا ہے لوگ سارا دن گیبتیں کرتے ہیں نام گاب شب کرتے ہیں سارا دن لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور شام کو کہتے ہیں آج اور پھر ناز کے ساتھ فقر کے ساتھ سب سے زیادہ علماء کا مزاق اڑایا جاتا ہے اور بہت سارے دیندار مزاق اڑاتے ہیں پریزگار ہمارے ہاتھ تربیہ دی جاتی ہے کہ دوسرے کو برا کہنا ہے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ دوسرے کو غلط کہنا ہے گالی دی جاتی ہے علماء کے بارے میں سخت رویہ رکھے جاتے ہیں لوگ مزاق کرتے آکے ایک بچہ ایک طالب علم میرے ساتھ پڑتا تھا دوست تھا بڑا حسین آدمی تھا مقابلہ رہتا تھا نمبر زیادہ لے لیتا تھا کئی دفعہ اچھا نہیں لگتا تھا یک دم مدرسہ چھوڑ گیا میں ملنے گیا اور میں نے کہا بھائی واپس آجا یار تیرے ساتھ مزا تھا اب تو مقابلے کا دوسرا ساتھی بھی کوئی نہیں ٹھیک ہے وہاں بات رہتی تھی پر تیرے بغیر مدرسہ سکون نہیں مجھے کہنے لگا یار چھوڑ کیا ملے گا ہمارے استاد مفتی ہیں اور لوگ آگے پوچھتے ہیں مولی صاحب آپ کی تعلیم کتنی ہے وہ جو چھے سیپنیاں لے کے بیئے کر کے آیا وہ علامہ صاحب سے تعلیم پوچھ رہا ہے قرآن کے علم سے حدیث کے استاد سے تعلیم پوچھ رہا ہے بیئے تو بھائی میں کمہ بچہ بھی کر جاتا ہے ایم میں کس لگری کا نام ہے میں ایسے ایم میں پڑھے لوگوں کو جانتا ہوں لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں سورہ فاتحہ نہیں آتا اور علامہ صاحب جو جو قرآن کے علم حدیث کے علم فقہ کے علم جو تصوف کی باریک باتیں سیکھ کے کسی آستانے سے فید لے کے ان سے پوچھا جاتا ہے تعلیم کتنی ہے ہمارا علم کیتا ہے ہمارے زمانے میں تہین ہوتی ہے علماء کی بچے مدارت چھوڑ گئے میں اگر سخت بات کہہ دوں تو یہ میرے جذبات ہے مجھے معاف کیجئے گا لوگ گونیوں کے پاس جا کے بیٹھ گئے کہتے ہیں سورہ سکھاؤ ہم نادخم بن جاتے ہیں پیسے تو آئیں گے مولانا کو کیا ملتا ان کو لوگ کیا دیتے ہیں دس زار پندرہ زار اور پھر توہین بھی کرتے ہیں سولے الموجب القمیر کی عدیث میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو پتا ہو یہ دین کا صحیح عالم ہے اور نیف بھی ہے جس کو پتا ہو پھر اگر اس نے توہین کی اس بندے کی تو فرمایا وہ مومن نہیں وہ منافق ہے بھیمان ہے جو دین کا عالم ہونے کے باوجود پریزگار وہ پھر بھی توہین کرتا پتا ہے بڑے بڑے علماء کی پگڑیاں اچھلتی ہیں چھوٹا سا انکر ہے امریکہ کے تلوے چاٹ کے روٹی کھاتا ہے بڑے بڑے مشائع کی پگڑیاں اچھالتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے اور لوگ ہیں کہ دادے تحسین دے رہے ہیں گناہ پر فخر محسوس کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس میرے رسول اللہ کے سگے چچا کے بیٹے تھے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے خادم تھے پردین کے عالم تھے نبی پاک کی حدیثیں زیادہ جانتے تھے حضور کے سگے چچا کا بیٹا حضرت عبی بن قاب کے گھر جاتے تو ان کے دروازے کے سامنے کپڑا بچھا کے بیٹھ جاتے اب اور سہراں میں مکان تھا کہتا ہے جب میں تھک جاتا تو لیٹ جاتا ریت اٹھتی تو میرے بالوں میں پڑتی آپ فرماتے ہیں اپنی مرضی سے حضرت عبی بن قاب باہر آتے تو مجھے لیٹا ہوا دیکھتے کہتے ہیں اوہ میرے نبی کے چچا کے بیٹے اوہ میرے رسول کے چچا کے بیٹے یہاں بیٹھے ہو تو میں کہتا ہے میں آپ سے اپنے مصطفیٰ کریم کی حدیثیں سننے آیا ہوں شاگرد بننے آیا ہوں اور یہ توہین ہے کہ استاذ کے دروازے پر بند آئے تو دستک دے کے باہر گلائیں یہ توہین ہے آپ کا جب دل کرے آپ تشریف لائیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں یہ نہیں دیکھا میرا تعلق کس خاندان سے ہے میں نے تو یہ دیکھا جسے رسول اللہ کے دین کا علم مل گیا وہ سب سے آگے گزر گیا ہے اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں لوگ گھونا مزاق اڑاتے ہیں مزاق بچے چھوٹے چھوٹے روتے ہیں آن کے کہتے ہیں حضرت جی ہم نے نہیں یاد کرنا قرآن پا فلانے آدمی کے گھر میں ختم پڑھنے گئے تھے وہ کہتا تھا جی کھی دی خیر نہیں قرآن کا بچہ قرآن کا حافظ کاری مدینے والے معبوب نے فرمایا ہے اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں ایک دنیا دار کے دروازے پہ صویرے دس بجے جا کے بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے میرے گھر بے جو قرآن شیع پڑھانا ہے دس بجے بچہ بیٹھتا ہے اور زور کا وقت ہو گیا تو کہتا ہے لائن میں لگ جو تمہیں روٹی دینی ہے لائن میں لگ جو حیاء نہیں آتی یہ رسول اللہ کا دین ہے یہ دبی پاک کا دین فکاریوں کی طرح مدارس کے طلب آپ مانگتے پھرتے ہیں جو تمہیں دین سکھاتے ہیں جو میں رسول اللہ کا فرمان سکھاتے ہیں وہ فکاری بنا دیئے تم نے اور وہ عیاش اور فہاش جو لوٹ کے روٹی کھانے والے ان کو سربرا بنا لیا خیال آنا چاہیے حیاء آنی چاہیے فرمائے بچوں سے کہتا ہوں قدویٹا وہ عزت نہ دیکھو جو تمہیں دنیا دار دیتے ہیں وہ والی عزت دیکھو جو تمہیں آمنہ کے لال میں عطا فرمائی ہے میرے رسول پاک نے فرمایا کوئی کسی کا سجادہ کوئی کسی کا سجادہ نشیم العلماء وراثت الانبیاء فرمایا جسے دین کا علم دیا وہ محمد عربی کا سجادہ نشیم ہے وہ میرا وارث ہے میں کیا ضرورت ہے کسی کی جانی دیکھنے کی خدارہ ہم لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں مدارس بے آباد گناہوں پہ فخر جالی پیروں کے جالی بیٹے بڑی بڑی بلڈگوں پہ فخر کرتے ہیں ایک ایک کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں مدارس کے بچے بیچارے نادخان تماشا لگا کے کسی گلوکار سے سورسی بھی کر کے اتنی سی اس نے داری رکھی ہوئی حیاء نہیں شرم نہیں تماشا نہیں اس نے لگایا ہوا ہے اور وہ روز دس ازار بیس ازار چاریس ازار لے کے جا رہا ہے اور مدرسے کا طالب علم وہ دیکھتا رہتا ہے کہ گرمی آئی ہیں تو کئی سے کپڑے بھی آئیں گے کہ نہیں وہ دیکھتا رہتا ہے کہ سردی آئی ہیں کو پوچھے گا بھی نہیں اور امیر لوگ کبیر لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہتے ہیں صاحب کلیہ آجے بچے اببا جی فوت ہو گئے ہیں ان پہ ختم شریف پڑنا ہے ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں لوگوں کو دین سے دور کر دیں اپنے اندر تقوی پیدا کریں اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو احساس پیدا کریں گناہ پہ فخر نہ کریں کتنا بڑا یہ جرم ہے دین کے علماء کی توحین کرنا اعلانیہ ہوتا ہے مجلسوں اور محفلوں میں ہوتا ہے جگہ جگہ بیٹھ کے لوگ یہ گیبت کرتے ہیں اس سے بچیں آگے بڑھیں ایک بہت بڑا جرم اور ہوتا ہے ہمارے زمانے میں وہ ہے مزاک اڑانا کسی کا کسی کا رنگ اگر کال ہے تو کس نے بنایا ہے اونچا بولے کس نے بنایا ہے قادر چھوٹا ہے تو کس نے بنایا ہے رشتہ دیکھنے آیا ہے بیٹی کا بیٹے کا باپ ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید میں فیرون بن گیا ہوں رشتہ دیکھنے آیا ہے کہتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے شرافت بھی ہے نفاست بھی ہے بچی کا قدر چھوٹا ہے تجھے خیال نہیں آتا تو اللہ سے نہیں درتا تو انچی ٹیم لے کے پھرنا ہے تجھے احساس ہی نہیں بیٹیاں کیا ہوتی ہیں تجھے خبر ہی نہیں بیٹی کپنے بڑے درجے کا نام ہے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑا شرابی تھا میری دو سال کی بیٹی تھی میں شراب پینے لگتا تھا تو میری شراب گرا دیتی تھی کہتا ہے ابا میں تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گی دو سال کی بیٹی فرماتے ہیں میری بدنصیبی دیکھو میری بیٹی فوت ہو گئی ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ دوزخ جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں قیامت قائم ہو گئی ہے میرے لئے دوزخ کا حکم آ گیا میرے پیچھے ایک بڑا سا ازدہا بڑا سا سام بھاگنے لگا فرماتے ہیں میں دوڑتا جا رہا ہوں ایک بزرگ نظر آئے میں نے کہا مجھے بچانا کہنے لگے بیٹا میں کمزور ہوں میں نہیں بچا سکتا کہتے ہیں مجھ میرا اشارہ کیا کہنے لگے پہاڑ کی طرف جا شاید تو بچ جائے کہتے ہیں میں پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو وہاں سے بیٹی آ رہی تھی میری میری بیٹی دوڑتی آئی میری گود میں بیٹھی اور ازدے سے کہنے لگے دفع ہو جا تو میرے ابو کو نہیں جلا سکتا کہتے ہیں وہ دو سال کی بیٹی کی آواز سن کے وزدہ باگ گیا میری گود میں بیٹ خواب دیکھ رہا میری داڑی سے کھیرنے لگی میں نے لگے اببا میں تجھے منہ کرتی ہوں نا شراب نہ پیا کر تو میں نے کہا بیٹے یہ کیا ہے سارا کچھ کا بے اببا جی یہ تیرے برے عمل ہیں جو ازدہ بان تو بزرگ کون تھے کہنے لگے بیٹے اببا جی وہ آپ کا نیک عمل ہے پر وہ کمزور بڑا تھا آپ کو بچا نہیں سکا اببا جی بس کر دیں بس کر دیں اب آپ برے کام نہ کریں آپ توبہ کر لیں جو پچھلے گناہ ہو گئے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گی رب آپ کے معاف کر دے گا کی توبہ کر گیا بیٹیاں تو بکشوانے آئی ہیں دنیا میں بکشوانے اور یہاں لوگ فخر کرتے ہیں فخر سے بتاتے ہیں کہتے ہیں میرے بیٹے کے پنرہ رشتے ہیں شاید مجھے قرآن دازی کرنے پڑے شرم کر حیاء کر لوگیوں کی بیٹیوں کے بارے میں اس طرح کی انداز اختیار کرتا ہے تو گناہ کرتا ہے پھر اس پر تو پھولتا نہیں سماتا اس پر تو پھر تجھے حیاء نہیں آتی لوگ ٹیس کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے بہن کے بھائی کو تقلیف دیتے ہیں بیٹی کے باپ کو تقلیف دیتے ہیں عذیت پہنچاتے ہیں دھرنا چاہیے رب گناہ کرتے ہو پھر فخر بھی کرتے ہو شرم آنی چاہیے مزاک اڑاتے ہیں لوگ غریب کا کالے کا چھوٹے کا دوالے کا مزاک اڑاتے ہیں میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابودعو شریف میں حضور ایک صحابی جہاد پہ تھے کہتے ہیں کہ دیکھا پڑاؤ کیا ایک سیابی سو رہے تھے دوسرا آیا تو اس نے اس کے اوپر رسی پھینکی وہ در کے اٹھے تھائے کیا ہو گیا رسی پھینکی در کے اٹھے انہوں نے سمجھا ساپ آ گیا ہے فرماتے ہیں نبی پاک دیکھ رہے تھے حضور قریب ہے فرماتے ہیں خبردار مسلمان کو ڈرانا حرام ہے حضور میں مزاک کر رہا تھا فرماتے ہیں تو حرام فیل کر رہا تھا خبردار یہ کام کیا تھا میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کا مزاک اڑاتا تھا مزاک اڑاتا تھا جس کا رنگ کالا ہے اس کا اللہ نے بنایا ہے قادر چھوٹا ہے تو اللہ نے بنایا ہے اور یہ یاد رکھیں یہ سب سے زیادہ برے وہ لوگ نہیں جو برادری پہ فخر کرتے ہیں جو برادری پہ فخر کرتے ہیں برے ہیں پر زیادہ نہیں چھوڑ لو اور یاد رکھو برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے تو نے اپنے آپ کو کیسا چھوٹا سمجھ لیا محمد عربی کا لوکر ہے کنتم خیرہ امتیم سب سے زیادہ شان والا ہے برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے جو اتھا سمجھے وہ تو بھر خیر برا ہے ہی تو برا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے کیوں تو چھوٹا سمجھتا ہے جب رب کریم نے بلانے میں فرق نہیں کیا جب رسول اللہ نے نوازنے میں فرق نہیں کیا جب جنت میں اللہ نے علید علیدہ کیٹا گری نہیں بنائی کہ امیر یہاں گریبی در چودری در چھوٹے تو اپنے آپ کو چھوٹا کیوں سمجھتا ہے ناز کیا کر اس بات کا کہ مجھے اللہ نے اپنے معبول کی بلانی عطا پروائی ہے تو زیادہ بڑا مجرم ہے اگر تو اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے زیادہ مجرم ہے اے شاسے کمتری والا زیادہ ظالیل ہے یہ یاد رکھو اور سمجھیں میری بات کو اور گوھر کریں مزاد کرتے ہیں لوگ اوہ فلانی برادری کا میرے سامنے بات کرے گا فلانی برادری اور پھر تکبر بھی کرتے ہیں میرے نبی پاک علیق سلام نے فرمایا قیامت کے دن ہے ایک آدمی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ دورتا ہوا جنت کی طرف جائے گا جب دروازے کے قریب پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا وہ پھر آئے گا پھر کھا جائے گا آجا جنت میں پایوس ہو کے آئے گا پھر کھا جائے گا واپس آ کھول گیا دروازہ کئی بار آئے گا کئی بار جائے گا روے گا تڑپے گا پریشان ہوگا فرشتے سے کہے گا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو وہ فرشتہ کہے گا وہی ہو رہا ہے جو دنیا میں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا تھا تو لوگوں کے مزاک اڑاتا تھا جوان اس کو کہتے ہیں جو پھبتیاں زیادہ کسے جھوکتیں زیادہ کرے بڑوں کا مزاک اڑائے بیماروں کا مزاک اڑائے غریبوں کا مزاک اڑائے کسی کے پھٹے کپڑے دیکھ کے پھبتی کسے وہ سمجھ دارے یہ گناہ کرنا پھر اس پہ پھولنا بھی میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب کریم کے فرشتے کہیں گے تو بندوں کے ساتھ ایسا کرتا تھا آج تیرے ساتھ ایسا ہوگا میرے نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کے گناہ میرے بھائیو بہت زیادہ نہیں کرتے لوگ آج مزاک بڑا ظلم نہیں کرتے تکلیف نہیں دیتے میں نے بڑوں کو روتے دیکھا ہے میں نے غریبوں کو روتے دیکھا ہے میں نے مسکینوں کو روتے دیکھا ہے بیماروں کو تڑپتے دیکھا میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تکلیف میں لوگ لوگوں کو دکھ میں دیکھ کے مزاک اڑاتے ہیں میرے حبیب پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں آج کے لئے جا رہا تھا مہددس ابن جوزی نے لکھا ہے ماتے رستے میں ایک جگہ میں نے پڑاؤ کرنا چاہا علاقہ بڑا چٹیل تھا بڑا سخت تھا میرا ارادہ بنا کے میں اور لوگ مزاک پر فخر کرتے نہیں بعد میں آکے سناتے نہیں میں نے یہ کیا آج اس گناہ پر فخر نہیں کیا جاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل والے کہانے لگے کہ لگتا ہے آپ ہمارے ساتھ مزاک کر رہے تا فرمانے لگی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں جاہل لوگ مزاک کرتے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین پہلے اس بارے میں کہا گیا جاہل ہے جو کسی کا مزاک اڑھائے جو کسی کے رنگ کا قد کا برادری کا غربت کا مزاک اڑھائے وہ جاہل ہے ایک قرآن مجید نے کہا میں نہیں کہہ رہا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمانے میں جا رہا تھا رستے میں میں نے دیکھا کہ چٹیل میدان ہے حج کے لیے جا رہا تھا کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی بوڑی عورت کا مکان نظر آیا اس کے پاس میں نے پڑھاؤ کیا ٹھہر گیا بوڑی نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہنے لگی کوئی نورانی چیرے والے بزرگ ہیں کوئی پریزگار آدمی ہے ان کو بلال آؤ اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں سلا لیتے کہتے ہیں مجھے وہ لے آئے بیٹھک میں سلایا آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک ایک آواز چلانے کی جیسے کسی کو کوئی دروے مارتا ہے وہ چلاتا شنون ماشون مشکیزہ کدھر ہے مشکیزہ کہوں گیا مشکیزہ لاؤں مشکیزہ پھر کوئی مارتا ہے پھر مشکیزہ آئے مشکیزہ کدھر گیا مشکیزہ فرماتے ہیں کوئی روتا ہے مشکیزہ مشکیزہ پکارتا ہے حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اٹھا ادھر دائیں بائیں دیکھا باہر نکلا کوئی بندہ نظر نہیں آتا چیخنے کی آواز چلانے کی آواز تڑپنے کی آواز میرا دل کام پہ اے اللہ کس پہ عذاب ہو رہا ہے فرماتے ہیں دن کا اجالہ نکلا نماز فجر کے بعد میں نے بھوری کو بلایا میں نے کہا اممہ سو نہیں پایا ساری رات اممہ کہنے لگی تجھے مشکیزہ مشکیزہ کی آواز آتی ہوگی تجھے کسی کے مار کھانے کی آواز آتی ہوگی میں نے کہا ہاں کیا ہوا کہنے لگی تمہارے کمرے کے بلکل پیچھے میرے شہر کی قبر ہے وہ اپنی قبر سے مشکیزہ مشکیزہ چلاتا ہے ساری رات اس کو عذاب ہوتا ہے بڑی دعائیں کراتی ہوں تو بھی دعا کر اسی لیے بلایا ہے اللہ اس کی مشکل آسان کر دے قبر کا عذاب اٹھ جائے تو میں نے کہا ماں اس کی گلتی کیا ہے کہنے لگی ایک پیاس آدمی دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا برسوں پرانی بات ہے پتہ نہیں شیر پیچھے تھے ڈاکو پیچھے تھے کیا تھا دوڑتا ہوا آیا آ کے کہنے لگا ہائے پیاس ہائے پیاس پانی مل جائے پانی مل جائے پانی دے دو کہتے ہیں وہ آدمی مرنے کے قریب تھا میرے شوہر نے مزاق کیا کنے لگا مشکیزے سے پی لے وہ جو مشکیزے کے قریب گیا مشکیزہ کھولا تو وہ خوشک تھا کہتے ہیں وہ لڑکھڑا کے گرا اس کی موت ہو گئی جب سے یہ مرا ہے اس کی قبر سے بھی مشکیزے کی عباد آتی ہے سالوں بیٹھ گئے عرش کا مالک نراز ہو گیا ہے کہ تُو نے میرے مرتے ہوئے بندے سے بھی مزاق کیا مرنے والے سے بھی تُو مزاق کھتا رہا فرمائے آپ یہ مشکیزہ دعا کرو یہ بخشا جائے دعا کرو چھوڑ دیں بھائی لوگوں کا مزاق اڑانا نہ کسی کے حال پہ تنز کر نہ کسی کے غم کا مزاق اڑا وہ جسے چاہے جیسا نواز دے یہ مزاق یہ لطف رسول ہے باپ منتے کر رہا ہے کہ برات آئیہ بیٹی کی تو اللہ کرے روٹی پوری ہو جائے رشتے دار مزاق اڑا رہے ہیں یہ کیا پکایا ہے یہ کیا لائے ہو یہ کیا رکھا ہے انتظام کس طرح کا کیا ہے بیٹھنے کا صلیقہ نہیں بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں بیٹیاں تو سب کی برابر ہوتی ہیں تو جاہل ہو جیسے کام کر رہا کسی کے گھال آکے اس کا نمک کھا کر تو مزاق اڑا رہا کسی کے گھار پیٹھ کے اس کی توہین کر رہا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام ہے کسی مسلمان کا مزاق ہڑا کے اس کو تنگ کرنا اس کو خوف دینا دل لگی تو میرے نبی کی سنت ہے دل لگی کرنا خوش دلی کرنا سنے والی بات کرنا آسانہ یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے لیکن کسی کی کمزوری بیان کر کے اس کو تنگ کرنا یہ جہالت ہے اس جہالت سے منع کیا گیا بھائی مزاق کرتے ہیں لوگ پھر فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں اتنا بڑا گناہ کر کے پھر اس پر ناج کرتے خدا آرہ اس ظلم سے باز آؤ اس غلہ سے باز آؤ ایک بہت بڑا جرم غیبت کا گناہ ہے کسی کے عیب بیان کرنا تفصیل سے بات کروں گا جاسوسی پر انشاءاللہ آئیں دے جمعے لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کی عدیث یاد رکھ لیں حضور نے فرمایا چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا لوگ تو بھائی وہ باتیں بیان کر دیتے ہیں جو سامنے والے میں ہوتی نہیں چوک میں کھڑے ہو کہ کسی کی عزت نہ اچھالنا فرمایا اگر تو برسر بازار کسی کے بارے میں بات کرے گا اور کسی کو رسوا کرے گا اور تو ساتھ پھوٹھنیوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا تو اللہ تجھے زلیل کر دے رسوا کر دے گا گر اس وقت سے لوگ آپ یقین کریں خیر کی بات میں بیانی نہیں کرتے اللہ ماشاء غیبت کرتے چگلی کرتے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عیشہ صدیقہ فرماتی ہے ہم بیٹھیں تھی ایک بی بی آئی حضور کے پاس وہ عورت چلی گئی تو میں نے کہا کتنا چھوٹا قادر ہے کتنی عجیب سی لگ رہی تھی حضور نے فرمایا عیشہ توبہ کر اللہ کی بارگار یا رسول اللہ وہ بات تھی تو میں نے بیان کی فرمایا تھی تو تُو نے بیان کی تو میں نے توبہ کا کہا ہے اگر وہ بات نہ ہوتی پھر تو بہتان تھا اور اس کی صدا تو کوڑے ہیں جس کے اندر جو بات پائی جاتی ہے وہ بیان کرنا گناہ ہے وہ جو پائی نہیں جاتی وہ تو بہتان ہے ہم کہتے ہیں جی میں جو کہہ وہی بیان کر رہا اوہ نہ بھائی وہی تو گناہ ہے جو ہے جو نہیں وہ تو بہتان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو کسی کی چگلی کو کسی کی پیٹ پیچھے عیب بیان کرنے کو زنا سے برا قرار دیا زنا سے برا قرار دیا ہے نبی پاک اور لوگ ہیں کہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اس میں فغر کرتے ہیں دوسروں کو سناتے بھرتے ہیں انانیہ گناہ کرتے ہیں ایک بہت بڑا گناہ بدنگاہی کا گناہ ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر بدکاری زنا اور بےہیائی کی شرعہ کتنی بڑھتی جا رہی ہے کس قدر بڑھتی جا رہی ہے وہ لوگ جو نکاح کر لیتے ہیں وہ بھی اپنی نکاح حکم اکثر کہتا ہوں حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا تو جو نکاح کے بعد بھی باز نہ آیا میں اس کو بے ایمان نہیں کہتا لیکن نبی پاک نے فرمایا جو نکاح کر لے اس کا ایمان ہے بولیے ایمان محفوظ ہو گیا اس کا ایمان سارے بولیے ایمان اور جو پھر بھی باز نہ آئے حضور کہہ رہے ایمان مکمل ہو گیا اور جو نام آز آیا کیا فتوہ دیا جائے حدیث کی روشنی میں میرے نبی پاک کی بارگاہ میں عورتیں آئیں توبہ کرنے بیعت کرنے مسلمان ہونے تو حضور بیعت میں پہ وقت فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولوگی عیبت نہیں کروگی زنا نہیں کرو ایک عورت بول پڑی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو نہیں پر خاندانی ہوں میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں آیا ہم تو اسے خاندانوں کے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں روز بری نظر سے کسی کو دیکھنا اور کسی کے بارے میں غلط باتیں نراض نہ ہونا بہت سارے بوڑے بھی لذت لے لے کے جرم بیان کرتے ہیں گناہ بیان کرتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں کسی عورت کے بارے میں پفسرہ کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں مرد اور عورت ماز اللہ تعالیٰ ایک کمرے میں جا کے بدکاری کریں تو وہی زنا ہے میری طرف دیکھئے اور جا کر کے سنئے کیا عرض کر رہا ہوں ادھر دیکھیں میری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا زبان کا بھی ہوتا ہے زنا کان کا بھی ہوتا ہے زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے حضور کس طرح ہے فرمایا جس نے گاندھ دیکھا اس نے آپ کا زنا کیا جس نے لذت لے کے سنا سنا چپنی کرایا پوری بات سنی وہ بھی زانی ہے اور جس نے گاندھی بات بولی وہ مو کا زانی ہے جس نے گاندھ سوچا وہ دماغ کا زانی ہے اور زانی کو سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ سجدے کی لذت چھین لیتا ہے عبادت کا سرور چھین لیتا ہے اس کا نماز میں دل نہیں لگتا قرآن میں سب سے پہلی سزا اسے اللہ اپنے دروازے سے دور کر دیتا ہے بھائیو آج ہمارے سجدے بے کیف ہیں آج آج لوگ غلط جگہ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کے دلوں کو گبرات ہوتی ہے لوگ بھاگتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا تو نظر کو پڑھ کر لے اللہ تیری عبادت میں لذت پیدا فرما دے گا میرے بھائی یاد رکھ لیں اور سول لیں سب سے کمزور آدمی وہ ہے جس کا ذہن پاک نہیں سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو کردار کا غلط ہے ایک بات میں نے پڑھی آپ یقین کریں میرا دل کریں کہ میں آگ لگا دوں آگ لگا دوں اس عنوان کو جس پہ گندگی لکھی جاتی ہے یا ان اخباروں کو ان چیزوں کو جس پہ گند لوگوں کے دلوں میں وہ انڈیا کے ایک وزیر اعظم عورت گزری تو کسی نے اس سے کہا کہ پاکستان نے تو تمہیں شکست دی ہے تم جیت نہیں سکے بڑا ملک ہو کے پہلے لگی کوئی بات نہیں تھوڑا وقت ٹھہر جاؤ ہم ان پر تہذیبی جلگار کریں گے ان کے گھروں میں ننگا ناچ کریں گے یہ گندی تصویریں دیکھیں گے یہ گند میں اُلت جائیں گے اور جو قوم گند میں اُلت جایا کرتی ہے وہ پھر کسی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی اس کے اندر ڈٹ جانے کی عمت نہیں ہوتی اس کی غیرت کے جنازیں نکل جاتے ہیں جل کرتا ہے جل جائیں وہ جل جائیں جہاں سے برائی پھیلتی تباہ ہو جائیں وہ علاقے جہاں سے گند ہوتا ہے لوگ گند کی کمائی کھاتے ہیں گند کی ایکٹ لوگ کے ساتھ کھڑے ہوکے فوٹ میں کھچاتے ہیں اور گناہ پر پکھر کرتے ہیں اور گندے لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم گند پھلا رہے ہیں لوگ گناہ پر پکھر کرتے ہیں چوکو چراہوں میں محمد بن قاسم آئے ہندوستان پر راجہ دہر کے مقابلے میں نوجوان میرے طرف دیکھیں اور صحیح ہوکے بیٹھیں خاص سے صحیح ہوکے بیٹھیں تقریب نہیں کر رہا جذبات کا ہے میرے جذبات سنیں دل کے پھپولے جال رہے ہیں سینے کے دال سے اللہ کی قسم روح کی گیرائی سے بات کر رہا ہے وہ بات کر رہا ہوں جو سینہ کہہ رہا ہے کہ پھٹ جائے اور کہنا نہ پڑے قرآن و عدیث پڑھتے ہیں اور پھر اپنا حال دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ عذاب قریب آگیا ہے لگتا ہے زمین پھٹنے والی ہے آسمان گرنے والا لگتا ہے قریب آگیا ہے سارا کچھ سمجھیں کی عرض کر یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو قیمت وصول ہو گئی اس کو سمجھ گئے تو سمجھ لیں آپ کے مزاج کے اندر اللہ نے تبدیلی پیدا کر دی محمد بن قاسم 18 سال کا جوان ایک عورت کی عزت پر راجہ داہر اندو نے عملہ کیا محمد بن قاسم بچانے آئے جب ہندوستان آئے فوج تھوڑی تھے علاقہ تھوڑا تھا راجہ داہر کی فوج بہت زیادہ اور پھر اپنا عرب چھوڑ کے یہاں آکے اندوستان میں اس کے علاقے میں اس پر عملہ کرنا عالات حراب تھے محمد بن قاسم پریشان ہے ایک بزرگ نے دیکھا کہنے لگے پریشان کی ہو کہنے لگا سوچتا ہوں علاقہ بھی اس کا فوج بھی اس کی میرے فوجیوں کو درستوں کا بھی نہیں پتا کیسے جنگ کریں گے کدھر سے آئیں گے اور پھر ہمیں زبان بھی نہیں آتی کیسے کام ہوگا دھر رہا ہوں دو چار دن گزرے تو محمد بن قاسم مشاش مشاش ہو گئے وہ بزرگ کہنے لگے خیر ہے بڑے خمطمئن ہو گئے ہو کہنے لگے بس راجہ دار ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا راجہ دار ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا وہ گرا کے گرا وہ لڑ کھڑایا کے لڑ کھڑایا ریزہ ریزہ ہو جائے گا کہ آپ کو کیسے خوشکبری مل گئی کہنے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ دار ذہن کا گندہ ہے وہ تو چچا کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا مامو کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا خالہ کی بیٹی کو گنڈی نظر سے دیکھتا ہے جس کا ذہن گندہ ہوتا ہے وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہمیں فتح ہوگی فتح وہ گرے گا وہ بزرگوں کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ واقعی سے فتح ہوگی آج کشکشمیر کیوں اعداد نہیں ہونا فلسطین میں یاد کیوں لگی ہوئی ہے مسلمان جب تک ذہن کا گندہ ہے کمزور ہے جب تک ذہن کا ناپاک ہے کمزور ہے حضرت سید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ میں فرمایا کرتے تھے اللہ مسلمان کی مدد اتنی دیر تک کرتا رہتا ہے جتنی دیر تک مسلمان کا ذہن صاف رہتا ہے کردار پاک رہتا ہے آگ اس لئے معاشرہ میں لگی ہے نوجوانوں تم کہتے ہو کامیابیاں نہیں ملتی اسے کیسے کامیابی مل سکتی ہے جس کا ذہن ہی صاف نہیں وہ کیسے دنیا کی بالی جیت سکتا ہے جس کی نگاہ ہی پاک نہیں وہ کیسے آگے پر سکتا ہے جس کے کردار میں پاکی اس کی نہیں اپنے آپ کو پاک کر لو اللہ ہر مشکل میں تمہاری مدد فرمائے گا ہر رستے میں تمہاری مدد فرمائے گا اور میں نے کہا جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو رب کریم اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے اور اللہ کی سب سے بڑی سزا جی ہے کہ کسی کو سجدہ نہ لمبا کرنا دے رب کریم سب سے زیادہ اس سے نراز ہے جس کو قرآن پاک کے کھولنے کی توفیق نہ ہو سب سے زیادہ رب کریم اس شخص سے نراز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی لذت چھوڑ جائے میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابہ لمبی بادتے کرتے تھے لمبی کسی نے کہا تھا روم کے بادشاہ تھے کہ یہ مسلمان تھاتے کیوں ہو جاتے تو اس نے کہا میں نے مولا علی کے زمانے میں جسوسی کرائی تھی پتا کیا تھا کہار میدان میں کامیاب کیوں ہوتے تو کہتے میں نے دیکھا یہ دن کے مجاہد ہوتے ہیں پر رات کے عابد ہوتے ساری رات عبادتیں کرتے فرمایا رات کو جب اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں تو صورے خدا ہی طاقتیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہمارے سام کہتے ہیں ہماری چلاکی سے کامیابی ہوگی ہم بڑے تیز ہیں ہماری حکمت عملی سے کامیابی سیاست سے کامیابی جب تک اللہ تیرا ساتھ نہیں دیتا تو قدم نہیں اٹھا سکتا جب رب کریم تیری مدد نہیں فرماتا تو امیگ گھڑوں میں گر جاتا تو اپنی چلاکی کے اندر ہی مر جاتے گھٹ کے میرے بھائی جب تیرے اندر لذت ہوتی ہے سلاح الدین عیوبی سب بلیئے رحمت اللہ تعالی حضرت سلاح الدین عیوبی بہت بڑا صوفی بہت بڑا مجاہد بہت بڑا دلیر لیکن کمال یہ تھا کہ میرے گھوث آدم کے مدرسے سے تعلیم پائی تھی علم روحانیہ تقوی پریزگاری شیخ عبدالقادر جلانی کے ادارے سے سیکھا تھا سلیوی جنگیں ہو رہی تھی احسانیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی سلاح الدین عیوبی بڑے پریشان تھے بڑی عذیت میں تھے بڑی تکلیف میں تھے اے اللہ کیا بنے اچانک پتا چلا کہ ایک بہری بیڑا آ رہا ہے احسانیوں کا اور اس کے اندر تلوارے ہیں نیزے ہیں بڑا کچھ ہے سلاح الدین عیوبی پریشان ہو گئے کہنے لگے پہلے ہی مسلمانوں کے پاس اسلحہ کم تھا پہلے ہی پریشان نہیں تھی اب اور آ رہا ہے سامان کیسے کام چلے تھے پریشان ہوئے میٹین نہیں بلائی کبینہ کا علاز نہیں بلائی سیاسی حقمت عملی نہیں بدلی مسجد اقصہ میں چلے گئے ساری رات رو کے گزارے اے اللہ میں اپنے لئے نہیں آیا تیرے رسول کے دین کے لئے آیا اے اللہ مجھے مجھے اپنی کوئی فکر نہیں تیرے نبی کے دین کے جھنگے کی فکر ہے خداوندہ اے اللہ تو میرے نیتیں میرے ارادیں جانتا ہے میربانی فرما مسلمانوں کو قوت دے افر کے دل میں روب ڈال دے سویرے سلاح الدین عیوبی اٹھیں مسجد سے باہر نکلیں ایک نیک پارسہ صوفی بدرک سے سامنا ہوا سلاح الدین عیوبی کہنے لگے حضور دعا کرنا دشمن کا بہری بیڑا آرہا اشنا لے کے میربانی کرو دعا کرو بہری بیڑا آرہا ہے مسلمانوں کو اللہ کامیابی دے دے بابا جی کہنے لگے اللہ اکبر وہ تو بیڑا گھرک ہو گیا ہے وہ تو بیڑا گھرک ہو گیا ہے وہ تو دھوب گیا ہے اللہ اکبر وہ تو دھوب گیا ہے اللہ اکبر وہ تو تباہ ہو گیا اللہ اکبر وہ تو نیست و نابود ہو گیا اللہ اکبر وہ تو ختم ہو گیا سلاح الدین ایوبی کہنے لگے بابا کچھ مجھے بھی بتا دے کہاں ڈوب گیا ہے کہاں غرق ہو گیا ہے کہاں تباہ ہو گیا ہے تو بابے نے پلٹ کے دیکھا آنے لگا دادا بولا نہ بان ساری رات مسجد میں آسو بہاتا رہا ہے ساری رات تو روتا رہا ہے ساری رات تو رب کو مناتا رہا ہے وہ دشمن کا بحری بیڑا تیرے آسووں میں غرق ہو گیا ہے وہ تیرے آسووں میں ٹھوپ گیا ہے رب قریب نے تباہ کر دیا ہے فرمایا تُو نیک ہے تیری سوچ صاف ہے تو اللہ نے تیری مدد کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے تیرے آسووں میں ٹوب گیا اوہ بھائی ہمیں دعا کی لذت نہیں رہی دعا کی لذت نہیں رہی ہم سجدوں میں روتے نہیں ہمارا وہ کیف بگ چھین کے لے گیا ہے مائے بیٹیوں کے لیے رویا کرتی تھی باپ بیٹوں کے لیے رب کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے روز نمازیں ہوتی تھی روز نفل ہوتے تھے مصیبت میں بھی اب یادِ خدا ہم کو نہیں آتی دعا مو سے نہ نکلی جے بو سے عرضیاں نکلی لذتِ آہوزاری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہوگا کافر اس پر کبھی غالب نہیں آئے گا حضور کیوں فرمایا اس لیے کہ کب مسلمان کے پاس وہ تھے آرہے جو کافر کے پاس کوئی نہیں مسلمان کے پاس وہ تھے آرہے جو کافر کے پاس نہیں وہ والا اصلہ ہے جو کافر کو مجسر نہیں تو حضور نے فرمایا دعا مومن کا تھیار ہے جو کافر کے پاس نہیں ہوتا جب یہ سجدے میں جا کے آت اٹھا کے دعا مانتا ہے تو فرمایا پھر اللہ اسے وہ والا تھیار دیتا ہے کہ ہر میدان میں کامیابی آج لوگ تعویز لینے آتے ہیں دم کرانے آتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ کئی زمانے سے میں نماز نہیں پڑھ رہا یہ نہیں سوچتے کتنا وقت گزر گیا میں اللہ کی بارگاہ میں جھک نہیں رہا اور آپ اگر ان سے کہے نا جاؤ گھر جا کے سورت بکرہ پڑھو تو کہتا ہے نہیں دم کرے ہم نے تو ان پیروں کو دیکھا ہے جو پھوک مارتے ہیں تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے اوہ بھائی جا جا کے سورت بکرہ پڑھ تیرے گھر سے سارا کچھ نکل جائے گا میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں سورت بکرہ پڑھی جائے وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے تو حضور کے وعدے پر یقین کر گھر میں غربت ہے پریشانی ہے تو جا جا کے سورت بکرہ پڑھ نبی پاک نے فرمایا جو سورت بکرہ پڑھے گا رسول پاک کا وعدہ ہے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا کہتے ہیں نہیں مجھے تو گلے میں رکھنے والا تعویز دے دیں جس سے ہمیشہ برکت ہی برکت رہے اوہ بھائی اللہ اللہ کر رب کریم کی بارگاہ میں جو یاد رکھیں صوفیاء اولیاء اللہ وہ اللہ کو منایا کرتے تھے حالات بگڑتے تھے تو معافی مانگا کرتے تھے کہتے تھے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ایسا ہوا ہے ایک آل ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا اگر آپ کو یاد ہو گیا تو بہت بہت سارا وقت آپ کا یہ ایک آل ہو سکتا ہے آپ کو کئی چیزوں کی صلاح کا موقع دے دے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں گھوڑے میں بیٹھا ہوا تھا میرے گھوڑے نے سرکشی کی میرے گھوڑے نے سرکشی کی وہ تھوڑا سا ٹانگیں اٹھانے لگا تھوڑا شایدر ادھر رونے لگا حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرا گھوڑا میری بات نہیں مانتا تھا میرے مرید میرے شاگرد ساتھ تھے مرید کہتے ہیں حضرت فوراں گھوڑے سے اترے اور اتر کر کے فوراں اللہ کی بارگاہ میں جھوک گئے نمات پڑی نفل پڑے رونے لگے استقفال پڑنے لگے تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ گھوڑے پڑیٹ گئے وہ گھوڑا بالکل صحیح ہو گیا تابہ داری کرنے لگا فرما برداری حضرت سفر پہ جانے لگے تو مریدوں شاگردوں نے پکڑ لیا کہ حضور بطلائیے ہوا کیا آپ فرمانے لگے میری زندگی کا تجربہ ہے میرے جانوروں سے میرے شاگردوں میں سے میرے مریدوں میں سے میرے بچوں میں سے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے سن لیں سن لیں میرے شاگردوں میں سے مریدوں میں سے اور میرے بچوں میں سے میرے بچوں میں سے بول کے بتاؤں میرے نام لیدی ہے میرے وہ بھئی جو روز کہتے ہونا پتہ نہیں کیا ہو گیا سنو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرے شاگردوں میں سے مریدوں میں سے بچوں میں سے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے حتیٰ کہ میرے گھر کے جانوروں میں سے بھی اگر کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے آج کہیں نہ کہیں مجھ سے میرے رب کی نافرمانی ہو گئی آج کہیں میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی ہے جو میری نافرمانی ہو رہی ہے آپ فرماتے ہیں میں فوراں توبہ کرتا ہوں فوراں معافی مانگتا ہوں جب میں اللہ سے صلاح کر لیتا ہوں تو سارے میرے فرما بردار ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں یہ گھڑا سرکشی کر رہا تھا یہ گھوڑا سرکشی کرنا تھا میں سمجھ گیا آج میں نے کہیں اپنے رب کی نافنمانی کر لی ہے آج مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا کوئی غلطی ہو گیا میں نے معافی مانگیا تو دیکھو میرا گھوڑا میرا فرما بردار ہو گیا ہے میرے بھائی اعلانیہ ظلم کرنا اعلانیہ گناہ کرنا اعلانیہ اللہ کو ناراض کرنا روز کی بنیادوں پر ظلم کرنا ہم صبح اٹھ کے سوچے تو سہی کہ شام تک وقت گزرتا کیسے ہے کتنی باتیں ہیں جن میں جھوٹ ہے کتنے لفظ ہیں جن میں غیبت ہے کتنے گفتگو ہیں جس کے اندر غلازت ہے اور پھر کتنا ریزق ہے جو حرام کا ہے ایک صاحب کہانے لگے حضرت جی گھر میں بڑے دم ضرورت کر آیا ہے تبیز دھاگا کر آیا ہے گھر کے کونوں سے کوئی روتا ہے چلاتا ہے کوئی جنات ہے میں نے کہا اچھی طرح تجربہ کر لو کہیں گھر کی وہ بنیاد حرام پیسو کی نہ لگی ہو یتیموں کا مال لگ جائے وہاں سے خوف آیا کرتا ہے اگر کئی ظلم کا زیادتی کا پیسہ لگ گیا ہے اگر کئی جالی دمانیاں بیج کے پیسہ کما لیا ہے اگر مردہ جانوروں کل پر بیج کے پیسے کما لیے ہیں اگر کسی کے جذبات کچل پر مال بلا لیا ہے لونج لیا ہے پھر سکون کی نیند کوئی نہیں پھر سکون کی نیند کام میسر آئے گی پھر روز تو تڑپے گا پھر روز تو روئے گا رزق تھوڑا ہو برکت والا طاب ہوتا ہے جب اس کے اندر حلال شامل ہوتا ہے اب تو میرے بھائی رشوت کے مال کو لوگ چائے پانی کہنے لگئے اب رشوت کے مال کو مٹھائی کہنے لگئے اب رشوت کے مال کو لوگ جو ہیں وہ کہنے لگئے یہ تو تحفہ ہے اب لوگ کہتے ہیں لڑکا بیس ادار کماتا ہے اور چالیس ادار اوپر سے بھی بنا لیتا ہے اعلانیاں کہتے ہیں اعلانیاں وہ جی سارا کچھ کر لیتا ہے بڑی کمائی ہے اب تو لوگ عمرے پہ گئے ہوتے ہیں عمرے پہ اور ایک ایک دوست میرے کہانے لگے عمرے پہ گیا تھا جس شخص کا میں نے ٹینڈر جس سے پانچ کر آنا تھا وہاں سے مجھے فون کر رہا تھا میں سائن کار آیا ہوں سائن کار آیا ہوں پر مجھے پیسے لینے کا وقت نہیں ملا میرا حصہ سائیڈ پر آکھ دینا اللہ کے گھر میں کھلا ہے آج بھی کیتی جاندے ہو نال لاؤ بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جاندے ہو تھاکت دلان دیسین دے نہیں پوپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے شری پیر دے نہیں دنبے کیتی جاندے ہو فرض پلائی بیٹھے ہوتے نفلہ نیتی جاندے ہو دس سوتے سے بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو یہ کس طرح کا بطیرہ پنا لیا ہے پچاس لاکھ حرامتہ کمایا اور اس میں سے دس لاکھ مسجد بھی دے دیا کئی کروڑا حرامتہ کمایا اور اس میں سے دس پندرہ عمرے بھی کر لیے پہلے دیکھ تو صحیح تیرے مال کیسا ہے ایلانیا گھلا ایلانیا رشوت چلتی ہے ایلانیا لوگ پیسے ہمارے ملک کے اندر ایسے تاگر بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہوں میں رشوت دیتا ہوں رشوت لی جاتی ہے میں چھوٹے سے لے کر بڑے پاک کو دیتا ہوں یہاں چھوٹے مجرم بند ہیں بڑے آزاد ہیں خدا را گرو جب اتنے ایلانیا رب کریم کی نافرمانی ہوتی ہے پھر اللہ کی اللہ کے غزب کو آواز ہوتی ہے پھر رب کریم جلال میں آتا ہے پھر بستیں اوجڑتی ہیں اللہ فرماتا ہے اگر تو میرے ذکر سے مو پھیڑے گا میں تیری زندگی تیرے لیے تنگ کر دوں گا میں تنگ کر دوں گا سارا کچھ ہونے کے باوجود تو دکھی رہے گا ہر چیز تیرے پاس ہوگی تو عذیت میں رہے گا میں تیری زندگی تنگ کر دوں گا وَنَقْشُرْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَامَةِ قیامت کے دن میں تجھے اندہ کر کے اٹھاؤں گا دنیا میں تیری زندگی تیرے لیے تنگ کر دوں گا قیامت میں تجھے اندہ کر کے اٹھاؤں گا میرے بھائی گناہ پہ فخر نہ کریں گلتی ہو جائے تو مان جائیں میرے نبی پاک نے فرمایا میرا رابط و پبندی نہیں لگاتا بنی اسرائیل پر پبندی تھی خاص جگہ پہ آئیں گے تو ماں بھی ملے گی جب تو بھول جائے تو دل میں شرمندگی محسوس کیا کر اور وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیے کر اللہ وہیں بیٹھے بیٹھے تو تجھے ماں فرما دے گا وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تجھے ماں فرما دے گا ایسا سے ندامت پیدا کرے ہم لوگ جرم کرتے بجائے اس کے کہ ہم اپنی خطا کو مانے ہم پھر اس پر اسرار کرتے اور ایک بات آخر میں ضرور ذہن میں رکھے جب آدمی گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے پھر اس کا دل کالا ہو جاتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد جو ڈٹ جائے توبہ نہ کرے پھر دوسرا گناہ کرے تو ایک نکتہ لگتا ہے توبہ کرلے تو نکتہ صاف ہو جاتا ہے کالا نکتہ اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو دوسرا سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے پھر توبہ نہ کرے تیسرا گناہ کرے تو تیسرا سیاہ نکتہ پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے شارحین فرماتے ہیں پھر کئی دفعہ لوگ بھئی مان ہو کے مر جاتے ہیں بھئی مان ہو کے بھئی مان ہو اپنے آپ اپنے آپ کو برے خاتمے سے بچائیں برے خاتمے سے ایمان سلامت ہوگا تو نبی پاک بخشی فرمائیں گے سفارش فرمائیں گے ایمان سلامت ہوگا تو اللہ بخشے گا نبی پاک کی سفارش اور رب کریم کی معافی کے لیے چاہیے ایمان کی سلامتی گناہ ایمان بگاڑ دیتے اپنے ایمان کو سلامت رکھیں ایک اور بات بھی بڑی ضروری آپ سے اعز کرنی ہے حج کا موقع قریب ہے نبی پاک نے بڑا سخت حکم لگایا بڑا سخت اتنا سخت حکم کسی کے لیے نہیں پھر میں جس پر آج فرض تھا وہ نہیں گیا جہاں یودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا یہ ترمیزی کی حدیث ہے جن لوگوں پہ آج فرض ہے درخواستیں شروع ہوتے ہیں اور یہ جو بھانا ہم نے بنایا ہوئے نا بیٹے کی شادی کر کے مکان بنا کہ یہ بھانا شریعت نہیں اس کو شمار کر دی اس کو نہیں شمار کر دی اس پتاہ ہی نہیں ہے سبیلہ جس کے پاس طاقت ہے آنے جانے کا خرچہ ہے جتنے دن وہاں رہنا ہے اتنے دن پیچھے پیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے اتنے دنوں کا خرچہ اس پر آج فرض ہے رب کریم کے فرائض ادا کرنے میں ایک اتاہ ہی نہ کریں وہ نراز ہوتا ہے اپنے فرائض مکمل کریں گناہ ہو جائے تو فوراں مان جائیں توبہ کریں اللہ کے حضور آہوزاری کریں اور میرے بھائی اجتماعی طور پر رب کریم سے معافی مانگیں تنائی میں معافی مانگیں اگر غلطی ہو جائے تو سوارنے کی کوشش کریں آج لوگوں کی روحانی زندگی ختم ہو گئی ہے ٹکوے کی روشنی ختم ہو گئی آنکھوں کی حیاء ختم ہو گئی دل کی دھڑکن نرمی ختم ہو گئی آنسو ختم ہو گئی وجہ یہ ہے ہم اپنی گناہ اپنی گلتیاں تسلیم کرنے کو تیار نہیں سچی توبہ کرنے کو تیار نہیں ایسا نہ ہو اسی طرح گناہوں میں کہیں موت کا سندیسہ آ جائے لتھڑے ہوئی وہاں پہنچ جائیں پکی توبہ کریں گناہوں سے بچیں گلتی ہو جائے تو اس پر اسرار نہ کریں بلکہ معافی چاہیں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سمجھنے کے پر فیق عطا فرمائے